آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ جب کوئی غریب آدمی اسلام قبول کرتا تو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں حضرت امار ابن یاسر کو آگ پہ رکھا گیا حضرت سمیہ کو مکہ کے چوک میں ابو جال نے نیزہ مار کے شہید کیا حضرت خبیب کو دکھ دیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا چچا اونٹ کی کچھی کھال میں لپیٹ کر دونی دیتا ہے لیکن یہ صحابہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تپتے ہوئے کولوں پر لٹایا جاتا ہے سینے پر باری پتھر رکھا جاتا ہے اور وہ کولے آپ کی جسم میں پوست ہوتے ہیں اور آپ کی چربی سے وہ کولے بجھتے ہیں لیکن آپ کی جب زبان کھلتی ہے تو اہد اہد کی کونپلیں پھوٹتی ہیں امیہ بن خلف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں تو ترش رو ہو کے مجھے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کے گلے میں کھجور کی رسی ڈال کر مکہ کے بچوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گسیٹو مکہ کے بداروں میں جب بلال حبشی کا جسم پتھروں کے ساتھ ٹکراتا ہے لیکن جب آپ کی زبان کھلتی ہے تو پھر بھی اہد اہد کی کونپلیں پھوٹتی ہیں تو کس نے کہا بلال یہ تجھے مارتے ہیں تجھے پیٹھتے ہیں تجھے درد نہیں ہوتی کہا ہوتی ہے کہاں پھر روتا کیا ہوتی تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہا جب تم بلال جاتے ہو نا مٹی کا برطن بھی خریدنے کے لیے تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں کہیں پلہ تو نہیں کہا میرا مالک مجھے خرید رہا ہے اور دیکھ رہا بلال کہیں کچھا تو نہیں ہے تو میں کہتا مالک خرید لے بلال کو چمڑی اُدھڑ جائے گی حق حقی وال پھر بھی آتی رہے گی تو صحابہ قرام کو دکھ دیے گئے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں ہر تقریب کھڑی کی گئی اور پھر حضور کے گھر کا محاصرہ کیا گیا کہ آج بانی اسلام کا مادلہ قوا کما کر دینا ہے لیکن فنوس من کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روچن خدا کرے